موسیقی سگولی پرکھنڈ کے دکشنی سگاؤں میں بھرمن کر پرشکچو ادھکاری لوٹے زلا مکھیالے موتیہاری ویڈیو سروز بیٹھا ایبنگ مکھیا پربھاکر مشرا نے کیا سمبانیت مجھولیا میں کی شور ایبنگ کی سوریوں کو لگا کوویڈ سے سورکشا کا ٹیکہ ٹیکہ لینے والوں میں دکھا اتصا چھپرا پٹنا مکھی مارک پر بھیشن جام کے ساتھ کڑا کے کہ تھنڈ نے بڑھائی لوگوں کی مشکلیں جام سے اب بھی نہیں ملنا ہے نزاد سالنجلے میں شیط لہر اور ٹھنڈ کی مار سے بیحال ہیں لوگ دن بھر اپنے گھروں میں دوبکنے کو ہیں بیوس مجھولیا پرکھنڈ شیطر کے بھن بھن جگہوں پر کیا گیا گرام سبھا کا آیوجن پاریت کیے گئے کئی نرنے نرکٹی آگنج پرکھنڈ کے شکارپور میں جی پی ڈی پی کے تحت گرام سبھا کا ہوا آیوجن نلجل ٹنگی سیڈ نروان کاج میں گھٹیا سمگری پریوک کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے بھڑکے گرامین کی جانچ اور کاروائی کی ماں کڑاکے کی ٹھنڈ سے لوگ پریشان نرکٹی آگنج نگر پرشاسنے کی شہر کے مکھ چوک چورہوں پر علاو کی بیوستہ اور پرشکچو آئی ایس آئی پی ایس اونگ انکندری ادھکاریوں کے بیچ موتیہاری کے گاندھی میدان میں فینسی کرکٹ میچ کا ہوا آئیوجن پروی چمپارن زلے میں شواست بیبھاگ کی بڑی لاپرواہی ایک بار فیر سامنے آئی ہے کسریہ پرخنڈ کے گوچھی کشہر پنچائت کے کنڈوہ کے رہنے والے 62 ورسیے ریٹائر آرمی میراج الدین خان اور ان کی پتنی عفت جہاں خانم اور پتری ہائیکہ میراج اوانگ فوجیہ میراج خان کو کرونا ویکسین کا دوسرا ٹیکہ لگا نہیں لیکن انہیں سرٹیفیکٹ نرگت کا موبائل پہ میسیج مل گیا ہے اس سے پریشان میراج الدین خان نے اسے لے کر ایسٹی بی نیوز سے سمپرک کیا ہے میراج الدین خان اس بات سے پریشان ہے کہ اب وہ دوسرا ڈوج لیں تو کیسے لیں پریشانی کی وجہ ہے سواست بیبھاگ کا وہ کارنامہ جس کی وجہ سے اب وہ اپنے ویکسینیشن کا دوسرا ڈوج نہیں لے پا رہے ہیں انہوں نے ایسٹی بی نیوز سے اپنے موبائل کا میسیج بھی ساجہ کیا ہے جس کے مطابق انیس دسمبر دوزار اکیس کو اپنا دوسرا ڈوج لے لیا ہے لیکن ان کی مانے تو یہ پوری طرح سے غلط ہے ان کا مطابق سرٹیفیکٹ میں ان کے فرسٹ ڈوج لینے کی تاریخ تو صحیح دی گئی ہے لیکن سیکنڈ ڈوج لینے کی بات بالکل جھوٹی ہے سرٹیفیکٹ کی انصار انہوں نے اپنا پہلا ڈوج تیرہ ستمبر دوہزار اکیس کو اپنی پتنی اور دونوں پتری کے ساتھ ویکسینیشن کا ڈوج لیا تھا حالانکہ زلے میں یہ پہلا ماملہ نہیں ہے جب ویکسین لیے بینا ہی لوگوں کو ویکسینیشن پورا ہونے کا میسیج آیا ہو اس سے پہلے بھی زلے میں کئی ایسے ماملے سامنے آ چکے ہیں غور طلب ہے کہ ایسے سمیے میں اس طرح کا میسیج آیا ہے جب دیش ایک سو پینتیس کروڑ ویکسینیٹڈ کی قریب پہنچ چکا ہے ہم فرسٹ ڈوج جیسے تیرے سپتمبر کو تیرے سپتمبر اکیس ایک بچ کے پانچ منٹ پہ لیا ہے بیڈیا اسکول میں کورل دوسرا ڈوج کے لیے ہم انتجاری کر رہے تھے مگر ہمارے کو تو میسیج آ گیا انہیس دیسمبر کو انہیس دیسمبر چار بچ کے تیتیس منٹ پہ آ گیا ہمارے کو میسیج ساپ کا دوسرا ڈوج پڑ گیا ہم جو گئے تو دوسرے سنٹر پہ وہ بولتا ہے اسے نہیں پڑے گا تو ہم نے ایک نمبر دیا ہے سب کا الگ الگ ہے ہم کو نہیں پڑا ہمارے بیوی کو نہیں پڑا ہمارے بچوں دوں کو نہیں پڑا ابھی ہم کرے گا چکر کاٹ رہے ہیں بلتے سے ادھر جائیے تو ہم جائے کہاں سوگولی پرکھنٹ کے دکشنی سوگاؤں گاؤں پہنچے پرشکچو ادھکاری آج زلہ مخیالے متحری لٹا ہے یہاں پہنچنے کے ترنت بعد سبی پرشکچووں کے لیے گاندھی میدان میں ایک فینسی میچ کا آیوجن کیا گیا گاؤں دلوے کی چھانوی فانڈیشن کورس کے تحت پرشکچو ادھکاریوں کی ایک ٹیم سوگولی پرکھنٹ کے دکشنی سوگاؤں بھرامن پر تھی اس دوران ٹیم کے سدسیوں میں محمد منظر انجوم آئی ایس پرتیک جویکر آئی ایس نشا چودری آئی ایس آئیوس گپتہ آئی پی ایس ببیتہ رانی آئی پی ایس ڈوکٹر پرکاس چودری آئی اے ایف ایس نے اپنے انبھاو ساجہ کیے سنیے جیسے گاؤں کے روڈز گاؤں کے ڈرینیج سسٹمز گاؤں کے ڈرینکنگ وارٹر سسٹمز گاؤں کے سکولز گاؤں کے جو ہیلتھ کیر سینٹرز یہ سب کا پریقشن کیا تو کچھ کچھ سمجھیا ہے دیکھی لیکن بہت زیادہ تر لیول پہ یہ ڈیولپٹ گاؤں ہے یہاں پہ 10 تک کی سکول ہے ایک بالگنگا پروجیک کر کے ایک اچھا ڈرینیج کا موڈل یہ گاؤں نے ڈیولپٹ کیا ہے وہ سب نے فالو کرنے لائک اچھی چیز ہے اور ہم نے بہت چیزیں جیسے ایڈوکیشن سکولز ہیلتھ سینٹرز جا کے وزٹ کیا وہاں پہ جو ایشوز تھے جو سکسیسفل موڈلز تھے اس کو ادھیان کیا اور اسپیشلی جو یوٹ سے ہم نے ملا گرلز سے بوئیز سے جو گراجوشن میں ہیں ان سے سیکھا کی ان کی ایسپیریشنز کے بارے میں جانا تو میں نے ایک چیز دیکھا کی یہاں کے یوٹ میں بہت سیکھنے کو یا پھر آگے بڑھنے کو اچھا ہے ہاں جی بلکل گاؤں والوں نے اور پنچائت نے باقی جتنی بھی ہستی ہے اس میں ان مولڈ ہیں سب لوگ نے ہمیں اچھے سے ہمارا خیال رکھا اور ہمیں ساری سویدھائیں بھی پرابت کروائی اس کے علاوہ بھی جیسے ہم نے دیکھا کہ گاؤں کے لوگوں میں بھی کافی ایکتہ ہے یونیٹی ہے تو اوورال اچھے ایکسپیرینس رہا ہے پہلے دن ہی ایک ٹرانزیک وک نام سے ایکٹیویٹی تھی جس میں ہم نے پورے گاؤں کا بھرمن کیا تھا وہاں ہم نے دیکھا کہ اس گاؤں میں کافی چیزیں ہیں جو بہت سارے شہروں میں نہیں ملتی جیسے یہاں پہ کافی جگہ پکی سڑکیں ہیں اور اس کے علاوہ نالیاں ڈھکی ہوئی ہے یہاں پہ ایک بالگنگا نام سے پروجیکٹ بنایا ہے جس سے جو جل بھراو کی سمسیاں تھی جس سے بیماریاں فیلتی ہیں ان چیزوں پہ دھیان دیا گیا ہے اور دوسری بات جب یہاں پہ کافی لوگوں سے ہم نے باتے کری تو یہ دیکھنے کو ملائے کہ گاؤں کے لوگ کافی جاگروں کے جو سرکار کی سکیمیں چلتی ہیں بہت حد تک کبھی کبھار وہ سکیمیں زمین اس طرح تک پہنچ نہیں پاتی لیکن لوگوں کی بیچ ان سکیموں کے بارے میں اویرنیس ہے جب یہاں پنچائیتی رات کی باتیں چل رہی تھی تو لوگوں نے بتا ہے کہ اس طرح سے گاؤں پنچائیت لیول پہ اور پاور چاہیے جس سے لوگ کا بھلا ہو سکتا ہے تو یہ دیکھنے کو ملائے کہ گاؤں کے لوگوں میں کافی جاگ رکتا ہے ایکسپیرینس کافی اچھا رہا ہے اور جتے بھی لوگ ہیں سب لوگ سب لوگ یہی پہ بیٹھے رہتے تھے اور ان لوگ سے کافی انٹریکشن رہا ہر چیز کے بارے میں جاننے کو ملا جنرلیل ایک سٹڈی ہوتا ہے تو لوگ دور بھاگتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں آئے ہیں اچھی چیزیں سنیں بورے چیزیں نہ سنیں پہ یہاں اچھی چیز ہے کہ سب لوگوں نے سب کچھ باتایا ہے ہم نے یہاں پہ گاؤں میں ہم سے سات دین رہے اس سات دین میں ہم نے گاؤں میں پورا پرمن کیا اور پرمن کر کے گاؤں میں جو بھی گاؤں کی پنسائیت کی طرف سے کیا وکاس کاریے کیے گئے یا سرکار کی جو یوجنا ہے ان کا فائدہ کہاں تر پہنچا یا کتنے لوگوں کو فائدہ مل رہے اور پنسائیت کی طرف سے یہاں پہ کون سے وکاس کاریے کروایا جا رہے پلس گاؤں کے لوگ یہاں کے گاؤں کے لوگوں کو جو سامجک آرتک سنگٹھن ہے وہ ہم نے دیکھا وہیں مکھیا پروہاکر مشر نے کیا کہا بھابی سنیے اور ادھکاریوں نے بھی اس کی سراہنا کی مجھولیا پرکھنشتر کے ہائی سکولوں میں پندرہ سے اٹھارہ ورس آئیو ور کے کشوروں کا ویکسینیشن سیویر سنچالت کیے جا رہے ہیں اس بچ موتی لال اچھتر مادمک مجھولیا میں پندرہ ورس سے اٹھارہ ورس کے کشور و کشوریوں کو کوویڈ ویکسین کی ڈوز دی گئی ہے ٹھیکہ کرن کو لے کر دوسرے دن بھی جبردست اتصاہ نظر آیا اس دوران کرونا کو مات دینے کے لیے ٹھیکہ کرن کو لے کر کشوریوں کی شوریوں میں کافی خوشی دیکھی گئی اگر طلب ہے کہ ٹھیکہ کرن کے لیے سکول میں ہی پنجین کی بیوستہ کی گئی تھی کیمپ میں سواست ویواغ کی اور سے چکت سکھ اے اے ایم اور ان سواست کرمیوں کی پرتیمی اکتی کی گئی ہے ٹھیکہ کرن کو لے کر اس ٹی بی نوز سے بات کرتے ہوئے کیا کہا مجھولیا کے پرسید چکت سکھ ڈاکٹر ایس ٹی نبی نے سنیے گورنمنٹ نے جو آئی سی ایم آر ہماری ویکسینیشن کو گیڈلین کرتی ہے گورنمنٹ گیڈلین کے حساب سے بارہ سے اٹھارہ جو کشوروں کو ویکسینیشن کی پرمیشن ملی اور اس میں گورنمنٹ آف انڈیا نے جو پندرہ سے اٹھارہ سال کے بچوں کے لیے ویکسینیشن اپلپ کرایا ہے ویکسین کے نام سے یہ ایک ایسی ہی سراہنیت مطلب قدم ہے کہ اس سے بہت بینیفٹ ہوگا ہماری یو آپ یوڈیوں کو اور گورنمنٹ اس کے لیے ہم کو بہت سہولت دے رہی ہے اگر ہم ویکسین نہیں کراتے ہیں ویکسینیشن نہیں ہوتے ہیں ٹی کھا کرن نہیں کراتے ہیں تو اس سے ایک سوستہ سماج نہیں بنے گا سماج کے ہر لوگوں کو ہر طب کے لوگوں کو چاہے وہ گاؤں کے ہوں دہات کے ہوں پڑھے لکھے ہوں پڑھے لکھے نہیں ہوں غریب ہوں امیر ہوں سب کو ٹی کھا کرن ضرور وہ کرائیں اسی سے ہم اس بیماری سے لڑ سکتے ہیں اور ہم ایک اچھے راست کرنے روان کر سکتے ہیں چھپرا پٹنا مکھ مارک پر آئے دین بھیشن جام کے ساتھ لگتار بڑھ رہی کڑھاکے کی تھنڈ نے لوگوں کی مشکلیں اور بڑھا دی ہیں لہٰہ جا سرد گلن و کنکنی کی مار جھلتے ہوئے ٹریپل بہانوں کی لمبی کتاروں کے بیچ لوگ گھنٹوں جام میں فسے نظر آئے شہر کے نواجی ٹولہ سمیت صدر بلوک وائپاس روڈ سے لے کر بھکھاڑی چوک و دوڑی گنج کے بیچ کہیں سنگل تو کہیں ڈبل و ٹریپل لینوں میں بالو لدی وہنوں کی لمبی کتاریں کھڑی پائی گئیں اس دوران بھکھاڑی چوک سے لے کر لال بجار کے بیچ بھیم کر جام لگا رہا اس بچ بالو لدی وہنوں کی کہیں ڈبل تو کہیں ٹریپل کتاروں کے بیچ لوگ گھنٹوں جام میں فسے ٹھنڈ اور جام کی دوہری مار سے بے حال رہے تو وہیں بھیشن جام کے نظاروں کے بیچ سرد گلن و کنکنی کی مار سے بچنے کے لیے لوگ جگہ جگہ سڑک کے کنار ہی پوال جلا دیر شام تک لوگ علاؤ سے چپ کے رہے لہٰذا جام سے پریشان اسطھانی لوگوں نے بتایا کہ اس دشا میں نہ تو زلہ پرشانسن کچھ کر پا رہا ہے اور نہیں سرکار کچھ دن پروہ پتا چلا کہ وشنپورہ فور لین رو بی چالو ہو جائے گا تو لوگوں کو جام سے نجات مل جائے گی جبکہ مہینے بھر پروہ وشنپورہ رو بی چالو بھی ہوا اور سبتہ بھر کے اندر ہی شیورہیاں گاؤں کے سمی آرو بی فور لین کی سڑک ٹوٹ کر دھس گئی جس پر پر اہوانوں کا پریچالن روک نرمان کمپڑی کے دوارہ پھر سے نرمان کرائے جا رہا ہے ایک چھوٹی سی ٹوٹ کی مرمت کے کام میں مہینے بیٹھ گئے کنتو کام اب تک پورا نہیں ہوا جس کا پریڈام لوگ اس مارک پر اب تک جام مہا جام اور چکہ جام کے روپ میں بھوگت رہے ہیں آج جس کو بیوستہ سے ہم لوگ نیجات پا رہے تھے آج پھر جام کی سمسیہ ویسے ہی بڑھتی جا رہی ہے آج تو ڈرائی ور خلاسی راہگیر کو اتنی پریشانی ہو رہی ہے دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ آلاؤ کا بیوستہ ہو یہاں کوئی بیوستہ نہیں ہے یہاں چوک یہی نہیں یہاں بیشانپورا بجار چوک ہے تو یہاں پچھلے سات دن کے دوران پرساسن کی اوڑ سے آلاؤ کی بیوستہ کی گئی ہے ایک دن ہوا تھا ماتر ایک دن ہوا ہے بیوستہ چلے جبکی وہاں پوبلک کوئی نہیں تھا بس یہی ٹرک کا جام لگا ہوا تھا یہاں دکندار چاہے راتری میں جو رہتے ہیں چاہے را گری جاتے آتے ہیں وہاں کوئی بیوستہ نہیں تھا اتنا جام ہے کہ ہم لگ سپیٹر جانے بہت دکت ہو رہا ہے کوئی مجھولیا پرخانڈ شیطر کے بیوین پنچائتوں میں بیوہ نردیش کے آلوک میں نو نروا چت مکھیا کی ادھی اکشتہ میں پہلی گرام سبھا ایوجیت کی گئی بیٹک میں پردھان منتری آواز یوجنہ کو لے کر کئی نردنے پارت کیے گئے اس کڑی میں مجھولیا پنچائت بھون پریسر میں پرخند وکاس پدادکاری بیجو کمار مشرا کے آدھی شاہ نردن پردھان منتری آواز یوجنہ کو لے کر گرام سبھا کا ایوجن کیا گیا جس کی ادھاکشتہ مکھیا ستی پرکاس نے کیا بیٹک میں سرو پرثم مکھیا ستی پرکاس نے پنچائت کے مدداتاؤں کو جیت دلانے کے لیے بدھائی دی ساتھ ہی وکاس کارجو میں سہیوگ دینے کی اپیل کی گرام سبھا کا سنچالن آواز سہائی کا ندھی کماری نے کی انہوں نے بتایا آواز پلس روپ کے مادھیم سے جڑے پریواروں کو پردھان منتری آواز یوجنہ کا لاب دینے کے ادیس سے گرام سبھا پورے پار درشیت کے ساتھ پردھان منتری آواز یوجنہ کی سوچی سارو جننک روپ سے پرکاس کیا گیا ہے جانچو پرانت لاب بھوکوں کے بیچ آواز یوجنہ اپلبد کرائی جائے گی اس موقع پر اپ مکھیا پارواتی دیوی شانتی موہن نیوٹیا آدھی مکھی روپ سے شامل تھے سارن جیلے سے اگلی خبر ہے سال کے پہلے دن کی شروعات سے ہی موسم میں ہوئے اچانک بدلاؤ کے کارن پچھلے سپتہ بھر سے جاڑی سیت لہر و ٹھنڈ کی مار سے بے حال لوگ دن بھر اپنے گھروں میں ہی دب کے رہے اس دوران گرامن کسموں کے چوک چروہوں و ہاٹ باجاروں میں تھنڈ کے کارن ہر طرف سنناٹے و و و رانگی کا آلم بنا رہا بجرگوں کی بات کریں تو دور گھر میں اچھل کود مچانے والے بچے بھی الاؤ سے چپ کے نظر آئے تو وہیں دوسری اور کوہرے کی چادر سے لپٹے دین کے اجالے میں بھی سرد ہواوں کے ساتھ غلن و کنکنی کی مار سے آدمی تو کیا پالتو جانور بھی بے حال دکھے اس دوران سرد زمین کی غلن و کنکنی سے بچنے کے لیے پالتو جانور بھی گرم و سرکشت ٹھکانے کی تلاس میں تھنڈ سے بے حال بھٹکتے ہوئے نظر آئے وہیں ایک عزب نجارہ بھی دکھا تھنڈ سے بچاؤ کے لیے گھر کا ایک پالتو جانور آرام فرما دہی ایک گائے کی پیٹ پر سوار گہری نید میں سوتا ہوا نظر آیا تو وہیں دوسری اور پشو ہو کر ایک گائے بھی اس بھیشن تھنڈ کو دیکھتے ہوئے بے حال جانور کو سہارہ دیں اپنا نیتک کرتب نبھاتی نظر آئی جسے دیکھ خود کو انسان ہونے کا دم بھرنے والے لوگ بھی کچھ پل کے لیے دنگ رہ گئے جس کی مشال ایک جانور کے روپ میں انسانوں کو بے جبان ایک گائے پڑھا رہی تھی پرتکول پرستیتیوں میں بھی انسانیت کو شرس اچائیاں پردان کرنے والا یا عدبود نظارہ چھپرا سارن جلے کے شیر پور گاؤ نیواسی مویسی پالک ایک کسان کے دروازے پر دیکھا گیا جس عدبود درش کو گاؤ کے کچھ یوک اپنے موبائل کیمرے میں بھی قید کرتے ہوئے نظر آئے وہیں گرام علاقوں کی بات کریں تو پشووں کے لیے گھر کے باہر اکتیت پوال کی ڈھیر و مویشیوں کے بھوسال جیسے ٹھکانے تو ملی جاتے ہیں کنطو شہروں میں ٹھنڈ سیٹ پر بیٹھا نیند میں آرام فرماتا نظر آیا وہیں بڑھتے ٹھنڈ پر چنتہ جاہر کرتے ہوئے اسثانی لوگوں نے پرشاسن سے سارجنی کس ستھلو پر سگر علاو کی بیوستہ کرائے جانے کی مانگ کی اسثانی لوگوں نے بتایا کہ بڑھتے ٹھنڈ کے کارن لوگوں کا گھروں سے باہر نکل بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے ایسے میں چھپرا پٹنا مکھ مارگ اسثت شیرپور گیٹ مسنپورا بازار لالبجار تتھا ڈوری گنج کے سمیر بھکاری مور سمیت علاقے کے ہر چوک چورہیں پر زلہ پرشاسن کو سگر علاو کا پربند کرنا چاہیے جسے عام راہ گیر تتھا ستھانی لوگوں کو تھوڑی رہت مل سکے نرکڑیا گنج پرخند کے شکار پور پنچائت میں جی پی ڈی پی کے تحت سبھی نو نروا چیت جن پرتی نیدی کے ساتھ 2022 2023 یوزنہ کارکارنی کی پہلی گرام سبھا کا ایوجن کیا گیا گرام سبھا کی ادھیک ستھا پنچائت کے نو نروا چیت مکھیا راہل جی سوال نے کی بیٹھک کے دوران پنچائت کے وکاس کی گتیویدھیوں پر چرچہ کی گئی اپنے سمبودن میں نو نروا چیت مکھیا نے سبھی وار سدستیوں کو کہا کہ آپ اپنے وار میں سبھی ضروری یوجنہ جس سے وار کی جنت کو لاب ہو اس کی ایک سوچی تیار کریں جس کے ادھار پر سمبندت ادھیکاری سے مل کر اس یوجنہ کو عام جنت تک پہنچائے جائے گا ساتھی 2022 2023 میں پنچائت کی وکاس کی یوجنہ کی کار بیوستہ میں سدھار لانے کی بات کہ موقع پر سرپنچ ساکیت ورما پنچائت سچیو محمد جلال الدین آواز سہائق عبیناس کمار کاج پالک سہائق عبیناس کمار سمیت سبھی وار سدس ور درجن کی سنکھیا میں گرام گنوں کی موجود گی رہی سرکار کے دورہ نیردھاری بیٹھت تھا آج پہلی گرام سوا ہوئی ہے آنے وار سو کے لیے وار سی کے ادھار تیار کرنا تھا ہمارے گاؤں کا بیقاس ایسے ہو اور گرام وار سدس کے دورہ کار اوز نیردھاری سنکھ نرکڑی گن پرکھرن کے بھوسراری پنچائت ملدی گاؤں سنکھ پانچ میں سات نشٹ یوز نا نل جل یوجنا کے تحت ہو رہے کام میں گرامنوں نے انیمیتہ کاروپ لگاتے ہوئے نرمان کاج کو بند کرا دیا ہے اور گنمتہ پورن کاج کرانے کی مانگ کی ہے گرامنوں نے بتایا کہ نل جل کی ٹنکی کے لیے سٹریکچر بنایا جا رہا ہے جس میں گھٹیا ساماغری کا پریوگ کیا جا رہا ہے اس نرمان کاج میں منوانی کو لے کر گرامنوں میں آکروز چرم پر ہے بھسراری کے اپ مکھیا کمار شدارت وارسدس بلی رام سا لوکس مکیس تبارک میاں آدھی نے آروپ لگایا ہے کہ نل جل یوجنا انترگت ٹنکی کے فاؤنڈیشن نرمان کاج میں گھٹیا ساماغری کا استعمال بدستور جاری ہے وہیں گرامنوں نے یہ بھی کہا کہ اب بھسراری میں انیمیتہ نہیں چلے گی نرمان کاج میں گنواتہ پورن کاج کی جائے وہیں اس سممدھ میں وارسدس بلی رام سا نے بتایا کہ اکت گھٹیا نرمان کی سوچنا بیڈیو کو دی گئی ہے وہیں بیڈیو ستیس کمار نے بتایا کہ سوچنا ملی ہے کہ جانچو پرانت کاروائی کی جائے گی بڑھیا کام ہوگا چاہیے نرکڑیاں گنج میں کڑاکے کی تھنڈ کو دیکھتے ہوئے نگر پرشاستن نے شہر کے مکھ چوک چوراہوں پر علاؤ کی بیوستہ کی ہے جانکاری دیتے ہوئے نگر پروندھک رتیش کمار نے بتایا کہ نگر میں منڈلی اسپتال ہائی اسکول چوک سیوگن چوک آدھی جگہوں پر علاؤ کی بیوستہ کی گئی ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ چینی میل سے بھغاس مانگ کر شہر میں جگہ جگہ پر علاؤ جلائے جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو تھنڈ سے راحت مل سکے آج گاندھی میدان موتیہری میں زلا پدادکاری شرشت کپیل اشوک اونگ پولیس ادھکچک ڈاکٹر کمار آسیس کے اپستیتی میں پرشکچو آئی ایس آئی پی ایس اونگ انکیندریے پدادکاریوں کے بیچ فینسی کرکٹ میچ کا آئیوجن کیا گیا سفینسی میچ میں پدادکاریوں کے بیچ دو ٹیمیں بنائی گئیں ستیاغرہ 11 اور چمپا رن 11 جس میں ستیاغرہ 11 ٹیم کے کیپٹن گورو نے ٹاؤس جید کر بللے بازی کرنے کا نرڈے لیا پہلے بللے بازی کرتے ہوئے ستیاغرہ 11 کی ٹیم نے نردھاری 10 اوبروں کے میچ میں 6 وکٹ کے نقصان پر 73 رن بنائے جس میں انکیت نے 31 رن جبین 5 کپتان گورو نے 16 سمیت 7 ونود سن رن کا یوگدان دیئے وہیں لکش کا پیچھا کرنے اتری چمپا رن 11 کی ٹیم نے منجر کے نابات 23 رن اور روی کے 32 رنوں کی شاندار پاری کی بدولت میچ کو 8 اوبر 3 گیندوں میں 7 وکٹ سے جیت حاصل کیا چمپا رن 11 ٹیم کے طرف سے آیوس نے گارہ اور انکیت نے گارہ رنوں کا یوگدان دیا اس دوران انومندر پتہ دھکاری موتیہاری سورپ سمن یادو ایوانگ ان پتہ دھکاریوں کے دوارہ کھلاریوں کو میڈل پردان کیے گئے میچ کے بعد بیسٹ بللے باز کے ایوارڈ روی بیسٹ گندبازی کے لیے راکیس رنجن بیسٹ فلڈنگ کا ایوارڈ پرتیق کو دیا گیا جبکہ آج کے میچ میں من آب دا میچ کا خطاب روی کو ملا ویجیتہ اور اوب ویجیتہ ٹیم کو زلادکاری اوانگ پلس ادھک شک دوارہ شلڈ پردان کیا گیا آج کے میچ کے بوستانپک راسد جمال خان، زہر الدین، فیصل گنی، رنجیت کمار اوانگ ینگ الیون ٹیم کے سارے کھلاری موجود تھے وہیں اس ٹی بی نیوز کے پردان سمپادک انسار الحق نے اپنی شاندار کمنٹری سے درشکوں کا بھرپور منورنجن کیا پورویچ امپارن میں جو ہے سیویل سرویس ایکزام 2021 بیچ کے جو سیویل سرونٹس ہیں یہاں پہ پروبیشنرز جو آئے ہوئے تھے ویلیج ویزٹ کے لیے تو گرامین پریویش میں جو پرشاسن کا کام ہوتا ہے، پولیس کا کام ہوتا ہے انہی سینٹرل ایجنسیز کا جو کام ہوتا ہے اس کا ادھیان ان لوگوں نے کیا اور یہ کیونکہ اب جانے کا ان کا سمائے ہو گیا تھا لال بادور شاسری بسوری اکیڈمی میں تو وہاں پہ جانے سے پہلے ایک میترتا مائچ جو ہے فرینڈلی مائچ اینسی مائچ یہاں پہ اورگنائز کی تھی ویدین پروبیشنرز تو اسی کرکیٹ مائچ میں جو ہے یہ پریتوشک سمارو بھی آیوجید کیا گیا ہے کیونکہ یہ بھارت کے سیویل سرویس کے جو ہے بھویشہ ہے تو یہاں شک کامنائے دینے کے لیے میرے ساتھ میری پوری ٹیم جو ہے یہاں کے ایس پی ساہب سارے ایس ڈی پی اوز ایس ڈی اوز بھی یہاں پہ اپستی تھے میں ان سب کو بھی دھنیواد دینا چاہتا ہوں اور سبھی کو جو آیوجک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ سبھی لوگ کو کیونکہ ان کا جو پورا ویلیج بیزٹ رہا اس میں آپ سبھی لوگوں نے بھی جو ہے ان کو کافی سہیوگ دیا اور کوویڈ پریپیش میں یہ لوگ یہاں پہ ادھیان کر رہے تھے پر ایک سکھد انباؤ یہاں پہ ان کے دوارا لیا گیا ہے تو میں ان کے ڈی پارچر کے لیے بھی شک کامنائے کرتا ہوں تیس پرشکشو آئی ایس ڈی پی ایس ڈی ای ایف ایس اور بیبھن جو کیندری ایس سیواؤں کے پتہ دھیکاری ہیں یہاں ویلیج ٹریننگ کے لیے آئے تھے اور کلون کا انتیم دن ہے کلون کا ڈی پارچر ہے یہاں سے پھر تو اس کے لیے آج جلادھیکاری مہودے کے دوارا ایک فینسی کرکیٹ میچ کا ایوجان کروایا گیا تھا جس میں پرشکشو پتہ دکاریوں کو دو ٹیموں میں ڈیوائیڈ کر کے ایک چمپاران اور ایک ستی اگرہ کی ٹیم بنا کر میچ کروایا گیا اور سمی کے کمی کے قرآن وہ دس دس اور کا کر آیا گیا تھا دونوں ٹیموں نے بہت انجوائی کیا بہت ہی کمپیٹیٹیف میچ کھیلا اور مجھے بھی کھیلنے کا موقع ملا سکول کالیج کے دنوں میں میں کھیلتا تھا کرکیٹ آج بھی ان دنوں کی یاد تاجہ ہو گئی تو میں نے پریاس کیا کہ میں اچھا کر سکوں ٹیم کے لیے جہاں پر ٹیم کو جڑت پری میں نے گندباجی کی اور سنیوک سے اچھی گندباجی ہوئی اور ہماری ٹیم ویجے ہی رہی تو انت میں جیت سبھی کو اچھا لگتا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی ایسٹوی نوز پر بساریت ہونے والی خبریں اگر آپ ہمیں یوٹیوب کے مادیم سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ایسٹوی نوز کے اوفیسیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر تازہ ویڈیوز کی نوٹیفیکیسن پرابت کریں فیس بک پر جھوڑنے کے لیے ایسٹوی نوز کے فیس بک پیس کو لائک کریں اور ٹویٹر پر فالو کریں تمام لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے جھوڑے رہیے ایسٹوی نوز کے ساتھ موشکار موشکار